فیصلہ کی اقسام کیا ہیں یہ اس ویڈیو کا موضوع نہیں ہے وہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ کتنی قسم کا ہے اور لوکیشن کیا ہے اور ضرورت ہوئی تو میں دوبارہ بھی ایک نئی ویڈیو اس پر بنا دوں گا لیکن اب سوال جو اس کو بنیادی ہے وہ یہ کہ یہ کیوں بنایا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایوی فیصلہ کیا چیز ہے اور یہ کیوں بنوایا جاتا ہے میں اس کے بارے میں پہلے ویڈیو بنا چکا ہوں اور میں ٹیم سے کہوں گا کہ اس کا لنک بھی لگا سکیں تو ساتھ لگا دیں لیکن آج کی ویڈیو میں فوکس یہ رہے گا کہ یہ ایوی فیصلہ بنایا کیوں جاتا ہے میں تھوڑا سا پھر بتا دیتا ہوں یہ ہے کیا اور پھر میں اس ویڈیو کی ڈیٹیل میں یہ کیوں والے پارٹ پر چلیں گے کس کو ضرورت ہے اور کیوں بنایا جاتا ہے فیصلہ جس فیصلہ کی میں بات کر رہا ہوں وہ ایوی فیصلہ وہ ہے جو ہم خود ایڈوائز کرتے ہیں کچھ پیشنٹس کو بنانے کے لیے اور جن کو آنے والے وقت میں ڈائلیسز کی ضرورت پڑ سکتی ہے یہاں پہ یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ یہ لازمی نہیں ہے کہ جس کو فیصلہ بنوایا جا رہا ہو اس کے مچور ہوتے ہی اس کو ڈائلیسز پہ ڈال دیا جائے گا کچھ ایسے پیشنٹس ہیں جن کا فیصلہ میرا خیال ہے میں نے پانچ سال پہلے بنوایا ہوا تھا اس کے بعد ان کا گردے بہتر ہو گئے تو اب تک ڈائلیسز ان کو ضرورت نہیں پڑی لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو فیصلہ بنا لیا اور اس کے کچھ عرصہ بعد ان کی طبیعت ڈسٹرپ ہوئی تو ڈائلیسز کرنے میں آسانی ہوئی فیصلہ بازو کے اوپر ضرورت نہیں بازو جسم میں کسی جگہ بھی بنایا جا سکتا ہے لیکن 99% جو سا فیصلہ وہ بازووں پہ بنایا جاتا ہے جو اسی خون کی نالیاں ہیں تو ان کے درمیان میں ایک ٹانکہ لگتا ہے ایک سٹیچ لگتا ہے جس کو ہم ایوی فیصلہ کہتے ہیں جب وہ ایک دفعہ لگ جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے اندر سے دورانے خون گزرتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کی دیواریں طاقتور ہو جاتی ہیں اس بات میں تقریباً چار سے چھ ہفتے لگ سکتے ہیں چھ ہفتے کے بعد تقریباً وہ فیصلہ مچیور ہوتا ہے اور پھر اگر ضرورت ہو میں پھر دور آرہا ہوں اگر ضرورت ہو تو ڈائلیسز کیا جاتا ہے فیصلہ کی اقسام کیا ہیں یہ اس ویڈیو کا موضوع نہیں ہے وہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ کتنی قسم کا ہے اور لوکیشن کیا ہے اور ضرورت ہوئی تو میں دوبارہ بھی ایک نئی ویڈیو اس پر بنا دوں گا لیکن اب سوال جو اس کا بنیادی ہے وہ یہ کہ یہ کیوں بنایا جاتا ہے یہ ان پیشنٹ میں بنایا جاتا ہے جن کے گردے کمزور ہو رہے ہیں اور کریٹنین ایک خاص حد سے زیادہ ہو چکی ہوئی ہے اور اگر جسم میں کوئی خاص انفیکشن آ جائے کوئی بھی ایسی چیز آ جائے جس سے اچانک جسم میں کمزوری آ جائے یا گردے میں کمزوری آ جائے تو کچھ حرصے میں ڈائیلیسز کی ضرورت پڑھ سکتی ہے ضروری نہیں کہ وہ مستقل بنیادوں پر پڑھے لیکن ڈائیلیسز کی ضرورت پڑھنے کا اگر شائبہ بھی ہو تو فسٹولہ بنا لینا چاہیے لونگ ٹرم کے لئے اس میں وہ مریض شامل ہوں گے جن کی شوگر بلڈ پریشر یا کسی بھی وجہ سے کریٹنین مسلسل پانچ یا پانچ سے اوپر لیٹسے جال رہی ہے اس سے نیچے بھی بنایا جا سکتا ہے وزن اور عمر کے دیکھتے ہوئے لیکن عمومی طور پہ ان جنرل کنونشن یہ ہے رول نہیں ہے لیکن کنونشن یہ ہے کہ پانچ کریٹنین سے اوپر پرسسٹنٹلی اگر کریٹنین رہے اور گردہ کمزور ہو اور تمام کوششیں جو گردے کو ریورس کرنے کے لئے ہیں وہ فیل وقت کارگر ثابت نہیں ہو رہی تو فسسلہ بنوا کے رکھا ہوتا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ خدا نہ خاصتہ اگر فسسلہ ڈائلیسز کی ضرورت پڑ گئی تو اس صورت کے اندر وہ فسسلہ اگر مچور ہے تو یہاں پہ ایک چھوٹی سی ڈرپ کی طرح سوئی لگتی ہے اور اس کے ساتھ ڈائلیسز ہو جاتا ہے اور کوئی اور پین فول پروسیجر نہیں ہے ڈائلیسز کے درمیان میں کوئی درد نہیں ہوتی وہ بس ایک سوئی لگنی ہے جس کے بارے میں ویڈیوز پہلے بنا چکا ہوں وہ انٹرنل جوگلر گردن میں بھی ڈلتی ہے جسم میں دوسری جگہ بھی ڈل سکتی ہے لیکن وہ نظر آتی ہے اور تکلیف تو بہت زیادہ اس کی بھی نہیں لیکن وہ پھر بھی تھوڑا سا جسے ڈسکمفرٹ والا معاملہ ہے وہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ دیکھیں نظر آتی ہے تو اس وجہ سے بھی لوگ پساند نہیں کرتے اور دوسرے نمبر پہ اس کی پرک کی تھوڑی سی درد ہوتی ہے جب وہ پہلی دفعہ لگتی ہے اس سارے تردد سے بچنے کا طریقہ کرے کہ فسٹولہ بنا کر رکھیں اور اگر ضرورت نہ پڑے تو ڈائلسز مت کروائیے لیکن اگر ضرورت پڑ جائے اور فسٹولہ نہ ہو تو یہ پریشانی کا باعث بنتا میں اس کی اگزیمپل ہمیشہ اس طرح دیا کرتا ہوں کہ فسٹولہ کی اگزیمپل گاڑی میں رکھی ہوئی سٹپنی ہے جن لوگوں کو سفر کرنا ہے اور لمبے سفر پہ جانا ہے اور ان کو راستے میں ٹائر پنچر ہو گیا اور سٹپنی نہیں تھی تو ان کو پریشانی کا سامنا کرنا بڑا تھا لیکن اگر سٹپنی ہے تو آپ کو وہ یوٹلائز ہو جاتی ہے اس وقت وہ کام آ جاتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ برا سفر آرام سے گزر جائے نہ ضرورت پڑے لیکن اگر ضرورت پڑ جائے اور نہ ہو تو پھر یہ پریشانی بنتی ہے پھر اس کے لئے تردد کرنا پڑتا ہے پھر لائن ڈالنی پڑتی ہے اور وہ اس کے کچھ سائیکلوجیکل کچھ لوگوں کو وہ پسند نہیں آتی لائن دیکھنے میں اچھی نہیں لگتی اس کو دیکھنے میں بزاتے خود وہ کچھ لوگ اس سے دیکھنے میں تھوڑا سا گھبرا جاتے ہیں کہ یہ کیا چیز لگی ہوئی ہے تو ان ساری چیزوں کو وائٹ کرنے کے لئے فشلہ اگر آپ کے موالج نے آپ کو ایڈوائز کیا ہے تو بہتر ہے کہ وہ بنا لیجئے یہ جو پانچ کرٹنین کی میں نے فگر بتائی یہ لازمی نہیں ہے ہو سکتا ہے اس سے بعد میں بھی تھوڑا سا ویٹ کر لیا جائے لیکن زیادہ تر لوگ اس سے پہلے ہی فشلہ ایڈوائز کر دیں گے تو اس سے ڈریے مت الگ کریں آپ کا مرض مکمل طور پر ریکاور کر جائے ڈائلسز کوئی اچھی چیز نہیں ہے ڈائلسز کوئی خواہش والی چیز نہیں ہے کسی ڈاکٹر کا دل نہیں کرتا کہ مریض کو ڈائلسز ایڈوائز کرے اور ڈائلسز کے بارے میں سننے کو تو بلکل ہی دل نہیں کرتا لیکن یہ اسی کو ایڈوائز کیا جاتا ہے جس کو اس کی اشد ضرورت ہوتی تو اس لیے اگر آپ کے نفرولوجس نے ایڈوائز کیا ہے تو بہتر ہے کہ اس کی بات مان کے آپ کارڈیو ویسکلر سرجن سے اور بہت سارے ہمارے سرجن دوست اور یورولوجس بھی اچھا فسطلہ بنا لیتے ہیں آپ ان سے فسطلہ اپنا بنوالی دیئے اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل صحت دے اور مکمل زندگی اتا کرے اور دوسروں کی زندگی کو مکمل کرنے کا شرف اتا کرے شکریہ موسیقی